اعلان فرمایا اے میرے سحابا جی آقا فرمایا میں تیرا تو رات پرشان بھی سہر کر کے آیا واؤ اللہ دیکھو اللہ اللہ جنال کلام کر کے آیا واؤ میں ہوں اللہ نمازہ میں دیتی آنے جدو کافرہ تک کے گل پہنچی کافرہ نے جناب رولہ پا دیتا کی گئی دے دے اے محمد نے نمی گل کر دیتی نمی گل کر دیتی کہ میں رات و رات جناب ویالہ میراج کر کے آ گیا ہوں حضرت ابوبکر پاک دے کول گئے جا کے آگتے نے اے ابوبکر آج دو نمائے لال سنے آئے آپ نے فرمایا نہیں کافرہ آگتے نے اگر کوئی بندہ اے گل کرے کہ میں رات دے تھوڑے حصے دے اندر ست آسمان لنگ گئے اللہ دے نال کلام کر کے رات و رات واپس آ گیا ہوں علاقے ہزارہ میل سفر لکھا میل دا سفر ہے ابوبکر آدینے اے میرے منندے اندر گل نہیں ہوں دی کافر آدینے ابوبکر تیرے یار محمد آکھے آگے حضرت ابوبکر آدینے اے کافروں جب کوئی ہور نہیں داؤ تیل نہیں سی مندنا ہو میرے یار محمدہ کیا ہے پھر ساتھ جی آدھ جی آدھ جی آدھ جی آدھ نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق تاجدارِ صداقہ اچھی دہ بولو توانو سمائل لگ رہی ہے نا اچھی بولو نا چوکو سمانو کہ توان اڈیال سمان دننا تر ہوال کوئی نہیں ہاں تیل اجرہِ تیبوبکر کیا کیا کہ کوئی ہور آدھا تے نہیں سی مننا پھر آکھیاں میرے یار محمد اور انکار نہیں ہونی قراری ہے اکھاں بند کر کے تصدیق کیتی ابو بکر نے کہ اللہ فرمایا محبوبہ کہہ دے اے ابو بکر تے ہے اسی ہونسی دی کے اکبر بھی پانے جانے اے دلیل حضرت ابو بکر پاک دی صداقت دی اللہ نے قرآن دے وچ اس موقع دے نازل فرمائی حضرت سیدنا ابو بکر پاک آپ نے کیوں پھر اے ابو بکر جدوں صداقت دی مہر رب جے کونوں لگیے نا پھر اے ہی نہیں یہ سارے معاملات میں بے کہ پھر اللہ فرمایا محبوبہ کہہ دے میں چاننا کہ ہون چاند تیرے یار ایسے ہون ہیند تے سارے جنتی پر میں چاننا بھی چاندے کیسے ہون جینا دا نام لے کے تکافرہ دے وے چاکھیں ابو بکر پھل جننا تو ہی جنتی ہیں اوہ جی دے بولو عمر تو ہی جنتی ہیں اسمان تو ہی جنتی ہیں علی تو ہی جنتی ہیں تلہ تو ہی جنتی ہیں نبی اکرم اعلان فرمایا صحابہ اکرام دے دس اے حضور نے حتیٰ کے دس صحابہ دا نام لیا جینا نو اشرا مبشرا کھا جاند اینا دسا تے مہر مصطفیان جنت دلائی مولوی آدھا ہے کہ سرکار نو اختیار نہیں ایک اختیار نہیں دے ہوگی کائنات مانتی ہے اس بات کیونکہ اشرا مبشرا انہی صحابہ کا نام ہے جن پر مصطفیان نے اپنی زبان اور ہاتھ کے اشارے سے جنت کی مہر لگایا تو پھر عالی حضرت دے ساتھی کہا گیا ہے عالی حضرت نے آکھا ہے کوئی جیڑے سے آبا اکرام دے پیچھے چلے علیکم بی سنت و سنت خلافہ راشدین تی تفسیر پڑھ کے ویک ہونا کوئی جیڑنا نے سے آبا اکرام دا دامن نہیں چھڑیا یہ نبی دیا اہل بیت دا دامن نہیں نہ چھڑیا تے سرکار اگر اونا نو جنت دے ساک دے نے تے اسامی امید تے رکھ سکنے آکا تیرے غلامہ دے منن آلیا کوئی شمیت جنتی عظیبی رہتا گیا ہے عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے بڑی گسونی گلگتیا فرمایا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تجھے سیارے جنت سے کیا مطلب اے منکر دے رہا کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ وہی امید رکھ سکتا ہے ارے جن کو اعتماد ہو کہ ہم رسول کے بتائے ہوئے اسی طریقے پہ چلتے ہیں جس پر حضرت ابو بکر اور عمر چلتے ہیں وہی ایسی سرکار کی اریسان آئی کریئے ساڑے آستے آقا دے غلامہ دیئے کافی نہ کیوں غلامہ تے سکھیں آقا توتے ایسی غلامہ نوے کیوں نہ دے غلاموں نہ دے غلام تے ساڑے اندر جڑے پائے گئے ہو اللہ تعالیٰ دے بلی سن پاہمے داتا دی اجویری اورتے بابے بابا فرید ہو ہاں جی بابے بابا ہاں ایس تو علاوہ کوئی لطا اتا کر کے عبادت کرے کوئی قابل قبول نہیں جدو تک مصطفیٰ دے سے آبادی بھی محبت ہوئے نہ ہوئے جدو تک نبی سونے دی آل دی محبت نہ ہوئے اوہ تو تک اوہ آبدیاں عبادتاں بھی زائیں جانے تے چلے بھی زائیں جانے تے آبدیاں تصویہ پھیرنیاں بھی زائیں جانے تصویر تے عبادت اسی کی قابل قبول ہے جو ہر رمے مصطفیٰ کے غلاموں کی تابداری کیا گیا اچھی دے بولو ہاں اے ایسی مدینہ دی انگلہ کیوں کرنے آگا مدینہ دی انگلہ کیوں کرنے آگا میں تھے ایک کو گل اگرت ابو بکر دی سنا کے انہوں مکمل کر کے میں اختتام والا آ جانا ہوں اچھی دے بولو سبحان اللہ اے روایت بہت لمبی ہے لیکن میں ایک جملہ شانے اگرت ابو بکر دائی سی رب بیان کر گیا اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل پاک نے فرمایا میں مختصر کر کے حضرت ابو بکر علی گلتے آنا چاننا فرمایا کہ جا جبریل جی رب جلیل فرمایا محبوب دی بارگاہ تے جا کے کہے میرے آقا نو کہ اے تین گلنا میں نو پسندنے اے تین جبریل نو پسندنے تُسی بھی آپ نیاں دسو عمر بھی دسے عثمان بھی دسے علی بھی دسے تے تُسی بھی دسو تے ابو بکر بھی دسے جبریل پاک آگئے عرض کیتی آقا اللہ نو ترہے گلنا پسندنے میں نو بھی اے ترہے پسندنے تُسی دسو حضور بھی فرمایا حضرت عمر تو پچھے آگے آپ نے بھی دسے حضرت عثمان نے بھی دسے مولا علی دسے روایت بہت لمبی ہے لیکن میں حضرت عبو بکر پاک نے آنا چاہنا جدو حضرت عبو بکر پاک دیواری آئی نا تے سوڑے نبی فرمایا اے ابو بکر جی آقا فرمایا تین گلنا رب نو اے پسندنے جبریل نو اے پسندنے مہین نو اے پسندنے عمر نو اے پسندنے عثمان نو اے پسندنے حلی نو اے پسندنے تینو کیڑیاں پسندنے تینو کیڑیاں پسندنے تے حضرت صدی کے اکبر پاک نے ہتھ بن کے اکھاں چتھروں تیرد کی تیا کا پیلی گلے پسندے ان نظرو الہ بجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڑیا میرا دل کردائے اکھاں صدیق دیا ہون چہرہ ودوہا دے مکڑے آلہ ہوئے تُسی بیٹھے روو میں ہر لمحے تو انہوں تکی جا دوسری گل آپ نے عرض کی تیا اکھا انفاق و مالی اہد ان قطع میرا دل کرتا ہے اکھا مال انہا ہوئے میرے کل دھیر لگ جانا انہا مال ہوئے دھیر لگ جانا انہا مال ہوئے دھیر لگ جانا تُسی حکم کرو تے میں ابو بکر تو اڑے قدمہ تو نسار کر رہا ہوں تیسری گل آپ نے کی تیا میرا دل کرتا ہے میری بیٹی عائشہ ہوئے تے میں چانا بیویت وادی بن جائے اے ہو قربانی سے یہ اس حدیث تے اُتے عمل کر دیا حضور فرمایا ایسی ماں باپ نالو مواد کے مال نالو مواد کے اولاد نالو مواد کے میں محمد نال پیار کرے وہ مومن ہو رہے تے ابو بکر ایک قربانی مال دی بھی دیتی آپ نے آپ دی اولاد بھی بھی دیتی اور ماں باپ تو واد کے آقا دے نال پیار کر کے دسیا لوگ کو ادھو تک ایمان اللہ ہوئے نہیں سکتا جدو تک ہر شہن پیچھے رہ کے آقا دے نال پیار نہ کرے خیر توجہ یہ تین گلنہ ان میں کھول کے بیان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ موضوش آنے صدیق اکبر ہے میں دسنا چالنا عبدی طلب کی جو صحابہ اکرام کا نام لیتے ہیں نا بھی صحابہ دی محبت ہی ہونی چاہے دیئے تکلنا میں کہیں ناو صدیق اکبر دے ہیں جو محبت کی تھی ہے صدیق دے ہیں جو محبت کی تھی ہے میں بیان کرے لگا ایک غلط ہوئے تیاؤں میدان چکی بولو نا مدین اللہ چکے عرد کی تھی آقا میرے دل کر دے ان نظر اینا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دل کر دے آقا میری آؤں چہرہ تو اٹھاوے تُسی بیٹھے رہو میں دیرہو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس دے اندر اے میں تے صدیق نو تصدیق کرن والا نئی آکے آؤ کیوں کی حضرت سیدنا صدیق اکبر باگ دے اندر اے شانہ تے اے مقام موجود ساو دینا میرا رب مصطفیٰ دی محبت دی وجہ تو دینا چاندہ سی جناب حضرت ابو وکر باگ نو آؤ زرم اکل کھولنا جانا آؤ اے جناب والا عرشد صاحب اے بھائی عرشد جا رہے ہیں جتو جاوے گا ہر سوال کے ان نقشہ یاد کری کہ دو میں لائے جتو حضرت سیدنا حضرت ابو وکر پاک اے میرے آقا دینا دے اتھے گا بہت بڑا اطراض دا جواب تیتا جامع کی اطراض لو کر دے دے واقع دنے جناب حجرت دی راج میرے آقا نے مولا لینو امانتا تے بستر دیتا اگر حضرت ابو وکر دی اے ڈی اچھی شان تے فضیلتوں دی تے حضرت ابو وکر نو اے بسترات امانتا دے 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 اے میرے آقا جھلے آؤ اے نگل تُو نہیں جان دا اے سوڑا نبی خود جڑا جڑا امینے اس نبی نے امانتا تے بستر مولا لی دے سپرد کیتا تے بستر مولا لی دے سپرد کیتا تے امانتا مولا لی دے سپرد کیتیا تے کیا کیا اے علی اے لیڑیاں امانتا نے اے شکو دے کے آ جایا جا مگر ابو وکر نو نال لے کے گئے میرے اس جملے تے ہر بندہ ہو آپ دے دن دیا کھڑکیاں کھول کے توجہ دنا بے والا کرے کہ میں کیڑا اتراز دا پہا جواب دینا باؤ اے مولا لی پاک شیر خدا مولا مشکل کو شاہ دا ماد مصطفیٰ سیدہ زہرہ پاک دا شوہر حسن کریم اے اببا جان اے علی جنہو رب خود تاکھ جائے اے شیر خدا اے مولا لی اے جنہو نبی پاک میں آپ دے جگردہ دکڑا دیتا اے اے مولا لی اے مو سوڑے نبی کی فرمایا اے علی اے جنیا امانتہ نے کہ میں محمد اب اس طرح اے دیوتے تو سوڑے امانتہ صبح جناب والا جینا جینا دیا ہین اے نن سپرد کر کے آج آئے آجے لوگ کی آخنے نے اے اگر اپو پکر دی اے دیوچی شان ہو دی اے نبی خود نے نبی سوڑے نے مولا لی امانتہ کیوں دیتیا ہوں اے مہا کیا چھلے آئے اے نیشان مولا لی دی حسین کار نہیں کر دے اے نگردہ تو پہ آئی قرار کرنا ہوئے کہ نبی پاک علی صلی اللہ و سلام نے امانتہ مولا لی اے دیتیا ہوں اے مہا کیا جینا خود امین امانتہ دین والا ہے اے مولا لی امانتہ دین دا ہوئے خود امانت رب دی بانکے سدھی دے نال پہ نال پہ نال پہ نال پہ نبی نال رسالت نال تحقیق نال حیدل 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 امانتہ مولا لی نو تقیب فرمایا لی تو ساتھ میرے اولان واپس کر کے آ جائے دیں تو لوگ پتے ہیں کہ اگر ابو بکر دی شاہن ایڈی افضل تیالہ ہوں دی تو نبی پاک امانتہ صدیق نوی دے سکتے سن اے میں آیا کیا چلیا تو نہیں نال دا کہ سید الانبیاء پاک خود امین نے اللہ دی امانت نے مصطفیٰ دی امانتہ ابو بکر پاک نے امانتہ خیانت کی تھی آپ نے امانت دی فازد کی وہ کی تھی یہ اچھی بہننا گئے جدو موقع غار سوردہ آیا علماء فرمادے نے چڑھائی بڑی اچھی سی مہت نہیں گئے اللہ تو آڈے سمیت بہنوں بھی لے جائے اسی جانا ہے تو غور کرے آج اے میرا ویر بھی ویک کے آیا پائیجان بھی ویک کے آئند کہ جدو غار سورد تی جڑی چڑھائی ہے آج جڑے آج جہاں اے میرا خیال پتہ نہیں کتنیاں بوتنا پانی دیا اندر چار جاندے پتہ نہیں کنیاں بوتنا پانی دیا سفر جد دوران تی راشن کھان اللہ نال لے کے جاندے توجہ تی حضرت ابو بکر پاک نے اس جنہ مقام غار سوردہ سی نا پتہ کمیں چڑھے آپ نے سوڑے نبی نو آرز کیتی آقا میں چانا کندے میرے ہون اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو آقا میں چانا کندے میرے ہون سواری میں بن جا سوار دوسری بن جا آقا کریم سوار ہوئے حضرت اے میں جی آقا کریم سوار ہوئے تے حضرت ابو بکر پاک نے کندے آتے چڑھا کے آقا کریم نو اچڑھائی چڑھی اتا مجھے ایک ایمانداری سے بات بتاؤ بزرگ فرمایا کرتے ہیں ہم نے بزرگوں سے سنا یا غالباً نبی پاک کا فرمان بھی ہے علماء رحمہ فرمائیں گے کہ اللہ فرمان دائیں اگر نبوت میں نازل کرنا پانا تے تے ریزہ ریزہ ہو جانے سن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے سن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے سن اگر پانا تے نبوت نازل کر دا اچھا بھئی نبوت کا اتنا وزن تو ہے جو پہاڑ بھی پرداشت نہیں کر سکتے اگر وہ پاور اللہ نے رکھی تھی کسی کی کندوں میں تو اسے ابو بکر سدی کہتے ہیں اگر ہمت بھی کسے دے کندہ دے میرے رب رکھی سی انہوں کون کیا کیا جان دا حضرت ابو بکر چکے آ غار سور درواز دے تھے ارد کی تیا کت تشتیر فرماؤ پہلے میں جانا انہوں پتہ سی خار پتہ نہیں کنے دینا دی صاف کی سے کی تھی نہیں کی تھی اگر کوئی موزی جانور بھی ہو تو میرے اکتے وار کر جائے تو اڈی ساتھ تکلیف نہ دے سنی یہ تھے ایمان حضرت ابو بکر نے کی تھی اگر کوئی موزی جانور ہو تھی حملہ میری ساتھ کرے تو آڈی ساتھ تکلیف نہ ہو اچھا ایتے سی محبت حضرت سی دی کے اکبر دی جیڑی اللہ بھی پسند کی تھی مصطفی بھی پسند کی تھی جدوں خار دے جار سفائی آستے راب چاند آسی کہ کوئی موزی شاہ حملہ کرے اور بولو تے سی راب چاند آسی حضرت شدیق صفائی کیتی صفائی کرن تو بعد آپ دی چدر شریف نو پاڑے جنیا خودہ سنساری نو بند کیتا توجہ جدوں خودہ نو بند کیتا ایک خود رہ گئی سراخ رہ گیا آپ اُتھے بلٹھے آپ نے اٹی شریف غار سراخ رکھی زمین بی بستر بنایا اپنی گودی دے اندر بستر بنا کے ارد کی آقا غلام دے گودی بستر آقا دے شریف لے آو اچھا بھئی اٹھے گل بڑی زبردست نکتے دی کی حضرت ابو بکر پاک توسی دس ہو حالک سرکار نو کنیا تے چوک آئین تھکڑا تے صدیق پاک مچائی دا سی چاہی دا سی نا کہ حضرت صدیق ہوتے آرام کر لئی دے لیکن ابو بکر کی کی تے اے تے موقع آگیا اللہ نے وعدہ اللہ تعالی دی بارگ جیڑی حضور دی بارگ مرد کی تی سی آقا پسند دے توجہ مگے جا کے جملہ بولنا چاہنا ابو بکر دی گودی بستر بنیا آقا تشریف لے آئے ودہ مکڑے والے آقا نو ارد کر دینے آقا تشریف رکھو سونے نبی سر مبارک عدرت ابو بکر سرکار دی گودی رکھے ایک جملہ ذرا دیل تے حد رکھے زھوڑے وہ یار مصطفاد یا اکھا جدو بندو یہ نا آرام گاز تھے اگر ابو بکر ماز اللہ مصطفی کا دشتن ہوتا تو ابو بکر حضور کے آرام میں خلل بھی ڈال سکتا تھا حضرت ابو بکر مصطفاد تکلیل بھی تیز حج نے سن لیکن آپ نے رب بھی مطمئن سی مصطفاد ساتھ بھی مطمئن نے کی کی تا فرمایا میں مطمئن ابو بکر بھی ساتھ میں آرام کرنے ابو بکر نے اس کل پورا کرنے دیڑی اینے آپ دی زمان دوا کی سی اکھا دل کر دیں اکھا بیری اور چیرہ تو آٹا ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اجید بولو حضرت ابو بکر پاک نے توجہ اے جملے اندھا سواد لہو کہ حضرت ابو بکر پاک دی گودی چاکا گئے حضور سونگ گئے ابو بکر سکتے نہیں آپ نے سوچ یا کہ میں تے یہ موقع لاب یہ موقع تے لاب دا سا جدا پہلے نہیں سی لبنا پہلے نہیں لبنا بعد اچھ بھی پتہ نہیں جدی کچھ لبنا ہے کہ نہیں لبنا پر اللہ نے پوری سی دیگ دی کی میں کی تی تیجہ بندہ ہی رابط ہی لاوہ کوئی نہیں تیجہ بندہ ہی کوئی نہیں یار ایک مصطفیہ دو جا ایک راب دا محبوب ایک فر اللہ دے محبوب دا محبوب حضرت اکھا حضرت ابو بکر آئی تکی جان دی تکی جان دی تکی جان دی دل لے چنزور دا اس کو اور پہ آود دا جدو ایک سلطان باہور احمد اللہ لے پڑی نا ہا چوکے بولو یار ایک جدو جھنگ آلے بابے پڑی یہ نا اور جھنگ دی ترتی دا بے تاج بادشاہ پیر باہور احمد اللہ نے جدو ایک نقشہ پڑیا آپ رہے نا سچ آپ نے کاغذ چکے آتے نال کلم چکے آتے پتہ کی لکھے ہے این جن نہیں تھنڈے مجمے جو ایسا ہی سلطان اللہ ریفیر باہور رحمت اللہ اللہ نے نقشہ گھج دے آئی کوئی گر لکی اے تن میرا اے تن میرا چیشی مانگو میں تے میں مرشدی اوے کر نر جا ہون ہون لون دے مدھ او لکھ لکھ جشم ایک کھولا تے ایک کجا ہون اتنا ڈٹھی یار میں مصد رن یار میں تو میں ہوری کی دے مل بجا ہون مرشد دادی دار یا باہو مرشد دادی دار یا باہو جید میرے نار اتنے مل کے پڑھنا ہے بھی زون بھی زون جی پڑھنا ہے تے اپنے اپنے مرشد تصور کرو جیدہ کوئی مرشد نہیں سبز گمبت تصور کھا سبز مصطفی یا اے ہی اپنے نقشہ دیر چلے ہوں تے مس تو ہوگے نا دنیا دیا سار تبجوان دور کر کے اتھن ویتھے کر کے آواز آنی چاہی دیا پر رل کے پڑھنے میں سپیکر دور کرنے لکھا تو انج شروع کرا کے تے آواز انج گوجے اے قیامت والے دنے درو دیوار بھی گوائیا دین اے تبو کنات بھی گوائیا دین اے سہودہ تے ٹپے بھی گوائیا دین اے زمین تے ہر ذر گوائیا دین یا اللہ اسی گوائی دین اے بندہ تیرے محبوب محبوب ذکر دیوار چپ نہیں تی بلکہ تیرے محبوب ذکر دیوار مسئلوں کے پہ پڑھ ہتھا نو بلاند کر کے مل کے کہلو مرشد دی ہاں ہاں تھوڑا جا مول پیدا کرو مرشد دادی دار یا پا مرشد دادی دار یا مرشد دادی دار یا پا سن لک کرو نا حج مرشد 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 عزرت ابو بکر کی تکی جاندے ناکان تکی جاندے ناکان تیجہ بندہ ہی کوئی نہیں اے او گن عزرت ابو بکر دی راب پوری کیتی ہے کہ محبوبہ تیرے محبوبہ کیا زی جملے دا لطف لو یار محبوبہ تیرے محبوبہ کیا زی یہ صدیب وہ شخصیت ہے جس کو محبوب اپنا محبوب مانتے تھے اپنا محبوب لور ماندے تھے حضرت ابو بکر نے اے او ابو بکر توجہ اکان تکی ہوندے ہتاکے اچانک حضرت ابو بکر دی اکھان دیو چو اتھرو آنے ہی نہیں ہوگئے پھر اتھرو تے صدیب کی اکبر دا ایڈا کی امتی ایڈا کی امتی حضرت ابو بکر دانسوں راب زمین تے نے ڈکن دیتا صدہ روح مصطفیٰ تے آیا ایڈا کین تی اتھرو حضرت ابو بکر دا کہ راب زمین تے ڈکنے نہیں دیتا حضرت ابو بکر دا اتھرو کی تے ڈکے ہیں روح مصطفیٰ اچھا آقا دیا کھلی فرمایا ابو بکر خیر ہے آقا پتا نہیں زہریلی شہر نے ڈنگ مارے ہیں حضور فرمایا حکیم بھی موجود ہے طبیب بھی موجود ہے آس بتانا جانا بھی لوڑی ہے کہتا سونا محبوب ہے یار جیدے کوئی دمائیاں بھی موجود ہیں ہاں ہاں جیدے بولو یار گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر عظمت و شان صدیق یقب عظمت و شان مصطفیٰ کیا با توجہ اے جو دا محبوب رب کسے نو دیتا بھی ہے دیتا ہے کسے نو اللہ نے محبوب ہے کہ حضرت ابو بکر پاک نو حضور فرمایا اڈیلے اہم مرے آلہ حضرت ابو بکر آدے نے سابقہ فرمایا لڑیا سی تے زہر کیوں پھیلیا سی تے تکلیف کی تے گئی سی کیا ہو صدیق پتا ہے کون ہے دساں اچھی تے بولو صدیق اکبر کوئی عام نہیں بلکہ صدیق سعیدہ قدقہ اے انمار میں خزینہ ہے صدیق سعیدہ قدقہ انمار میں خزینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق وہ ہے جنہوں بیکھیں مصطفیان سکونہ توجہ دنیا چکیڑا ایسا مائی دلال جڑا بکردی ریز کرے یا توجہ توجہ نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے لوابطان شریف لایا اڈی ٹھیک ہو گئی تکلیم کی دور آنسو گی رو گئے جسم فٹ ہو گیا تے حضور پوچھے سپنو ایتھے ایک جو ملے دی اور چس لینے کی او سپ پلہ قدوندہ سی قدوندہ سپ سی او سپ کدوندہ سی حضرت عیسیٰ پاک دے دور دا تے بزرگ فرموندے نے سرکار دے پیدا ہوں تو پانچ سو تے غالباً ستر سال پہینا جناب عیسیٰ اعلان کیتا سی توجہ یاد اچھے بلو پانچ سو ستر سال پہلے جناب عیسیٰ اعلان کیتا سی جملے نو غورناً سمجھا دیا اچھا ادھوں اس حب بھی سوندہ سے پہ آتے جناب عیسیٰ نے تعریف کی تیسی میرے آقا دی پانچ سو ستر سال پہلے آقا اے ایدہ مطلب سے اے نکل آیا جیڑے مولوی آتے نے نبی پاک نو مازال اللہ قلد آئے نو نہیں تھے حضور جمعہ سان تفجدو دے ویسال ہوئے تھے مازال اللہ مرک بٹی ہو گئے میں انہا لدیا بندیا ہوئے مصطفیات نہیں سنحالی تھے حضور جمعہ بھی نہیں تھے عیسیٰ کی نہ اعلان کی تھی جانتے ہیں جناب عیسیٰ نے اعلان کر دی کی دوسرہ فرمایا کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نام حمد ہوئے گا اللہ انہوں نے انتشان دے ہوئے گا سب نے ادھو دعا کی تھی یا اللہ میں انہوں نے انک عمر دے چھتی کہ میں انہاں بھی آنکھا دنال اس تیرے محبوب کا دیدار دے کر لیا سب پاکھیا سی توجہ ہو اچھا اللہ نے انہوں نے عمر دے چھتی عمر بڑھ گئے ایدہ مطلب اوہ یار مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے منگیئے اللہ ٹالنا نہیں بلکہ اللہ دین رہے دین دے اوہ جی مصطفیٰ واسطے سب عمر منگیئے تیرہ اب دین دے ہیں تیجے مصطفیٰ واسطے آپ آمدینہ منگیئے تیرہ آپ نہیں دین دے گا ہاں جی مصطفیٰ واسطے محبت آبتے دل دین در آتا جی منگیئے کیا راب نہیں دین دے گا اب بولو تو صحیح ہو یار دیر ہو سگ دی دیر ہو سگ دی اپر خالی چولی یہ تھے ایک جملہ ہو سنو ایک جملہ ہو سنو لوگ آدے نے ہاتم تائی بڑا سخی تھی لوگ آدے نے ہاتم تائی بہشائے گزرے آخے بڑا سخی تھی کیوے سخی تھی آخے او دے محا دے سات دروازے سن تے ستے کھلے رہ دے سن تے اعلان ہوندہ سی وہ جنہ مگتا آوے خالی نہ جا جا تے میں پچھن والے نواقعہ میں کہا یار ہاتم تائی دے سات بھوے سن منگن والے امدے سن لے کے جان دے سن دوبارہ بھی امدے سن آخے بلکل امدے سن لے کے جان دے سن ملدہ ہی اونہ سی جنہ اک ضرورت دا سی میں کہا چلیا پھر مننا پوے گا ہاتم تائی بادشاہ سی ایک ملک دا یا ایک قسم دا یا ایک جنابے والا گاؤں دا جتنے خطے دا بھی سی بادشاہ اعلان کردہ سی بھئی میرے محال دے ستے بھوے کھول دے وہ بے ستان دے پیچھوں کو مگتا فالی نہ جاوے جنہوں ملدہ سی وہ دوبارہ بھی لہنگ جاندہ سی میرے مصطفیٰ دے ساتھ بھوے نہیں ایک کوئی بھوہ ہے جیڑا منگڑ گیا خیرات لپی ہے دوبارہ منگڑ دی لوڑی نہیں آقا ایک کوئی بھوہ ہے ابو بکر کو خیرات ملے تو اسی دروازے سے جناب عمر کو خیرات ملے تو اسی دروازے سے حضرت عثمان کو خیرات ملے تو اسی دروازے سے مولا علی کو خیرات ملے پھر بھی مصطفیٰ کے دروازے سے داتا ملی یہ خیرات داتا لی ہجویری بن گیا وہ لوگ تھے اے داتا وہ نہیں ساں بساگتے تھے مالک تھے داتا تھے دوگ پورا رہی نہیں ادھالہ ادھالہ اور تو میرا داتا ہی پا لی جانتا ہے ادھالہ اور میرا داتا ہی پا لی جانتا ہے جنہیں نے نا داتا صاحب میں مالکہ برا پہلا کہیں نہیں یہ ویکھیاں کرو یہ تو ستھنا کونج کے ہوتھے گئے انہیں پہلی صافت شخصان آس کے کیوں ہوں مہینوں ایک ٹکریا ہوتھے مہینہ کیا بھائی آپ تو مان پہ نہیں تے مہینوں حضرت پتہ کی آدھے نے مہینوں میں یوٹرن مارا نگا پریشان اسی بولو نا سبحان اللہ مہینوں حضرت پتہ کی آدھے نے مہینوں آدھے نے جناب اسی ایتھے آئے ہیں دیاری کا لگ دیاری دارا کدی دیاری لگ جاندی ہے کدی نہیں لگ دی میں کہا اچھا دیاری لگ دی بھی یہ تے نہیں بھی لگ دی دیڑی لگ گئے تے جے کھانا ہی کھانا ہے تے کروں کمانے تھے کیوں ہوا ایسا داتا کو لو لنگر کھا جانے ہا تاکہ دیاری گا نے پیسے دے بچا لئی ہے اوئے میں کہا انہی گلتے مل لو انہی گلتے مل لو نا اوئے داتا جیڑا اے بے اے دوریاں دے اندر اے مگتیاں دیاں چھوڑیاں پڑھنایاں لیں تے جے داتا پکیاں نو کھانا دے سکتے لیں تے پھر مصطفیٰ دی چو کٹتے جیڑا اپنا دا پر پھیلا کے جائے مصطفیٰ اوز مگتیاں نوی خالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غفیہ اوہ کوئی ہے کھوپڑی کھلی ہے کہ نہیں ہاں چونکہ بولو نا سبحان اللہ ہے توجہ آقا لواولا اٹھی ساپ آزر حضور فرمایا توں ایدھر آو تیری جورت کی میں ہوئی ہے توں میرے صدیق نو ڈگے گی آئے ہاں اوہ بولو اچھا سلو جملے دی آو حضرت ابو بکر پاک تیری جورت کی میں ہوئی ہے میرے یار نو ڈگے گی اچھا کہڑا سونا نبی ہو جیڑا جہانو رہا نہیں ہے بونیا بھی سمجھی جاندے سبحان اللہ تے نبی پاک دی بار کا سب کی آخد ہے توجہ سب نے آکھیا آقا ڈگیا نہیں ڈگیا نہیں اے جیڑا جملہ میں بولنا نا ہے دا پورا سواد لے آجے جی میں فلمہ ڈرامیہ دا لیں دے ہو توجہ حضرت ابو بکر پاک بارے سب کی آخد ہے آقا ڈگیا نہیں بلکہ صدیق دی اڈی دی چمی لئی ہے بولو بولو آتھ کار کے دار بولو یہاں جملہ سمجھے آجے حضرت ابو بکر دے بارے سب آدھا آقا ڈگیا نہیں ڈگیا نہیں فرمایا کیتا کہ یہ آخد آقا چمی لئی ہے کی لئی ہے کہہ لو پڑا شرم آری گا لے اچھی بولو یہ دوتے میں تفصنا نہیں کرنا آقا چمی لئی ہے کی دی صدیق دی اڈی دی اچھا سب نے کیا کھا آقا نیت ڈگن دی نہیں سی میں تے بوسا لے اچھی دیگ دی اڈی دا اہم چمی دے لفظ پتہ کیا بولے اچھی تاکہ تُس ہی اجاگر ہو جاؤ بوسا تے کیسا حضرت صفی لے دی چوم بھی کیسا حضرت صفی لے دی لیکن توجہ میں تاں کیا بھی میرے جملے آندھا سواد لو بوسیقی 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 موسیقی